اسلام علیکم ناظرم رامسل بی 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 جی کی بہنوں کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سائر اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ بڑی میری بیٹی برتی چلا رہی تھی وہی تیر اس کے اپنے گھر میں آ لگا ہے وہیں پر سمند کی والدہ کہتی ہے کہ جو لوگ ابھی تک میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں بعد میں کیا کریں گے سمند تو بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور ولید بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے عزرہ ولید کو سمجھا رہی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی جمال آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سوچا تمہارے بارے میں کہ میں اپنی سوچ بدلنوں لیکن جب بھی میں نے ایک کوشش کی ہے کہ میں تمہارے بارے میں اچھا سوچا تو تم ہمیشہ میرے فیصلے کو خلط ثابت کر دیتی ہو آجی تو اپنے ماموں کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ویسے تو سوال تو آپ پر بھی بنتا تھا نا کہ آپ جلری شاپ میں کس کے ساتھ تھے اور کیا کر رہے تھے لیکن فررت ان لوگوں کی بات سن لیتی ہے اور وہیں فپو تو عزرہ کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ اگر ان ماں بیٹیوں کی بات میں آج تم آ گئی نا تو ساری زندگی یہ تمہیں دباتی ہی رہیں گی اور عزرہ تو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ فپو اب میرا کان بھر رہی ہے وہ بھی ان لوگوں کے خلاف لیکن عزرہ ولی تیمکنی کبھی نہیں ٹوٹنے دے گی